ان کو کہہ دیں کہ وہ اپنی پہلی بیوی اور پہلے بچے پال لیں ہماری زردہ ان کو پہلے تھی نہ ہمیں ان کے اب ضرورت ہے وہ اپنی پہلی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہے یہی اپیل ہے کہ میں واپس نہیں جانا چاہتی ہوں میں یہاں رہنا چاہتی ہوں یہاں کے مجھے ناغرتہ مل جائے میرے بچوں کے ساتھ جیسے رکھیں گے جہاں رکھیں گے کہ کانون یہاں کا مطلب کوئی ڈاؤڈ ہے ان کو مجھے کہیں بھی رکھیں گے جیسے رکھیں گے میں رہ لوں گے میں نے دیکھا میرا ہوش اڑ گئے میرے بچے کیسے چلے گئے سیما میرا گھر والی ہے پرہان فروا فرہ فری تینوں بیٹی مجھے میں مجھے سرکار کو ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں اور بھی کرتا ہوں کہ میرے بچے میرے حوالے کریں پاکستان کے حوالے کیے جائیں ایک پاکستانی مہلا اور ایک ہندوستانی لڑگا جو آن لائن گیم کھیلتے ہوئے ملے اور ایک دوسرے کو دل دے بیٹھیں پیار ہوا اظہار ہوا اور پھر میرا اپنا ملک چھوڑ کر دو دیشوں کو پار کر اپنے پریمی سے ملنے بہنچ گئے میرا نے دھرم بدلا اپنے بچوں کو ساتھ لائی اور واپس اپنے ملک نہیں جانا چاہتی یہ کوئی فلمی سکرپ نہیں یہ ریائلٹی ہے جس پر اس وقت ہندوستان اور پاکستان میں بوال مچا ہے پاکستان کے کراچی شہر کی رہنے والی تیس ورشے سیما ہیدر اپنے چار بچوں کے ساتھ نوائیڈا آگئی نوائیڈا کے بائیس ورشے سچین مینا جن سے ان کی ملاقات آن لائن گیم کے دوران ہوئی اس کو وہ اپنا پتی مان چکی ہے اور ہمیشہ بھارک میں ہی رہنے کی قسمیں کھا رہی ہے سیما ہیدر کی اس لف سٹوری میں کئی اینگل ہے اسے صرف پریم کہانی بھی کہا جا رہا ہے لیکن جاسوسی کی شنکہ بھی پیدا ہو رہی ہے سیما ہیدر اور سچین مینا کی پوری کہانی کیا ہے اور آخری رشتہ پنپا کیسے اس کی پوری کہانی آپ کو بتاتے ہیں اس کہانی کی شروعات سال 2019 میں ہوتی ہے جب دنیا کرونا کی چپیٹ میں آ رہی تھی اسی بیچ لوگوں کا آن لائن گیم آن لائن رہن سہن اس اور جاڑا جھکا ہوا اسی بیچ آیا PUBG گیم PUBG گیم اپنے پیک پر تھا سیما اور سچین مینا لوگ ڈاؤن کے دوران PUBG پر گیم کھیلتے ہوئے ملے شروعات میں گیم کھیلنے سے ہوئی بات دل ملنے تک چلی گئی پولیس کے ساتھ ہوئی پوشتاچ میں سیما ہیدر نے ساری باتیں بتائی سیما کے مطابق PUBG ہلتے وقت تھی ان کا سچین مینا سے باتچیت کا دور شروع ہوا یہ وہی وقت تھا جب سیما کے شہر گولام ہیدر سعودی عرب میں کام کی وجہ سے رہتے تھے دونوں کے بیچ انبند تھی موچی کہانی میں پریم کا انگل آئے اس سے پہلے آپ کو سیما ہیدر کو جاننا ضروری ہے سیما ہیدر ہے کون سیما مول روپ سے پاکستان کے سندھ پرانت کی رہنے والی ہیں ان کی گولام ہیدر سے شادی ہوئی جو ابھی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں دونوں کے چار بچے ہیں ان کے پہلے بچے کا جن سال 2015 میں ہوا تھا گولام ہیدر سے شادی کے بعد سیما کراچی میں شفت ہوئی اس بیچ گولام کا سعودی میں جانا ہوا اور پچھلے سال سے لگتار بھی وہیں ہیں بقول سیما ان کی اور شہر کی کئی دفعہ لڑائی ہوئی گولام ہیدر نے ان کے مو پر مرچ فینکی ہے جس شادی کو گولام ہیدر لو میریج بتا رہے ہیں اسے سیما ایک جبرن نکاح بتاتی ہے سال 2019 کے بعد سے ہی سیما اپنے شہر سے الگ رہ رہی ان کے بچے ان کے ساتھ تھے 2019 کے بعد سے ہی سیما اور سچن کے بیچ قریبی بڑھی تھی سیما ہیدر نے ہندو دھرم اپنایا جب سیما اور سچن کی پبزی کھیلنے کے دوران باتچیت بڑھی تو انہوں نے واتس اپ اور انسٹاگرام پر ایک دوسرے سے باتچیت شروع کی یہ سلسلہ پورے کورونا کال میں چلا دوستی اب پیار میں تبدیل ہو چکی تھی اندزار تھا تو صرف ایک دوجے سے ملنے کا سال دو جہ تیس آتے آتے دونوں نے تیہ کیا کہ اب وہ زیادہ دن الگ نہیں رہیں گے سیما ہیدر نے اس دوران بار بار بھارت کا ویزا اپلائی کیا کیونکہ وہ سچن سے ملنا چاہتی تھی ہر بار یہ ویزا جو اپیل تھی وہ کھاریز ہوتی چلے گی ایسے میں سیما نے دوسرا طریقہ اپنایا وہ اب سعودی عرب کے ذریعے بھارت آنے کی کوشش کرنے لگی کچھ مشکلیں ہوئیں تو اس نے نیپال کا راستہ اپنا لیا سیما اور سچن مارچ دو جہ تیس میں نیپال میں ملے دونوں قریب سات دن تک ساتھ بھی رہے کاٹمانڈو کے پشوپتی ناد مندر میں دونوں نے شادی کر لی اور ہمیشہ ساتھ رہنے کی قسمیں کھائیں لیکن کہانی صرف یہاں کہاں ختم ہونے والی تھی کیونکہ اصلی چنٹہ سیما اور ان کے چاروں بچوں کو سرکشت بھارت لانے کی تھی تب سچن وہاں سے واپس بھارت آ گئے اور سیما اپنے بچوں کے ساتھ کچھ وقت وہیں رکی جب معلوم پڑا کہ نیپال سے اگر کوئی بھارتی بارڈر کے ذریعے آتا ہے تو کسی ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے میں سیما اپنے بچوں کے ساتھ نیپال سے گورکپور اور وہاں سے نوائڈا پہنچے نوائڈا میں یہاں سچین مینا جو ایک کرانہ کی دکان پر کام کرتا تھا اس نے سیما اور ان کے بچوں کو کرائے پر ایک کمرہ دلا دیا خاص بات تو یہ ہے کہ سچین کے پریوار کو اس کے بارے میں پتا تھا لیکن بات یہاں تک پہنچے گی اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا سیما ہیدر اور سچین مینا کس لب سٹوری میں آگے بات تب بڑی جب دونوں نے کانونی طور پر ساتھ آنے کی سوچی تب پورا کھیل بگڑ گیا پوچھتاش میں معلوم ہوا کہ دونوں نیپال کے ایک مندر میں شادی کر چکی ہیں لیکن بھارت میں کانونی طور پر شادی کرنا چاہتے ہیں ایسے میں سچین نے وکیل کے دوارہ سمپر کیا شادی کی پرکریہ شروع ہی تب جا کر کھلاسہ ہوا کہ سیما ایک پاکستانی ناغرک ہیں وکیل کے ذریعے ہی یہ بات پولیس کو پتا لگی اور یہ پورا کھلاسہ ہو گیا چار جولائی کو سیما اور سچین کو گرفتار کر لیا گیا سیما پر بینا جانکاری آویاد روپ سے بھارت میں گھسنے کا کیس درج کیا گیا معاملہ عدالت تک پہنچا تب جا کر انہیں زمانت ملی اور کوٹ کے آدیش کے بعد ہی دونوں کو ساتھ رہنے کی بھی اجاجت مل گئے سیما پہلے اپنے بچوں کے ساتھ الگ تھی لیکن اب وہ نوائڈا میں ہی سچین کے گھر پر ان کے پریوار کے ساتھ رہتی ہے اس کہانی کا ایک اہم کردار سیما حیدر کا پاکستانی پتی گلام حیدر ہے جس کے بارے میں ابھی تک کم بات ہوئی 2019 میں گلام حیدر کام کے لیے سعودی عرب پہنچے سیما کے انسار تب سے ہی ان کا پتی سے سمبرک کافی کم ہو گیا تھا میڈیا ریپورٹس کے انسار گلام حیدر اور سیما حیدر آمنے سامنے آئے یہاں سیما نے کھلاسا کیا کہ گلام انہیں مارتا تھا وہ کئی بار تلاق دے چکا ہے گلام حیدر نے کھلاسا کیا کہ وہ پچھلے دھائی مہینے میں سیما کو قریب 2 سے 3 لاکھ روپے بھیج چکا ہے اتنا ہی نہیں سیما اپنے گھر کو بیچ کر بھارت پہنچی ہے حالانکہ سیما نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ گھر ان کے نام پر تھا ایسے میں انہوں نے بیچا ہے بتا دیں کہ سیما حیدر قریب 12 لاکھ روپے جمع کر سعودی کے ذریعے نیپال پہنچی یہاں آنے سے پہلے انہوں نے گھر بیچ دیا تھا ویزا کاغزی کاروائی ٹکٹ اور باقی چیزوں میں سیما نے بینا کچھ سوچے سمجھے پیسہ گھرچ کیا اب بھارت آنے کے بعد انہوں نے ہندو دھرم اپنانے کی بات کی گلام حیدر سے ہمیشہ سے رشتہ خرم کرنے کا دعویٰ کیا سیما نے صاف کیا کہ وہ ہندو دھرم اپنا چکی ہیں اور ہمیشہ سچن کے ساتھ بھارت میں رہنا چاہتی ہیں کیونکہ پاکستان میں ان کی جان کو اب خطرہ ہے چار جولائی یعنی کی جب سے سیما حیدر کے پاکستانی ہونے کا کھلاسہ ہوا تب سے یہ لے کر اب تک یہ معاملہ سرکھیوں میں چھایا رہا ہر دن کئی پہلو نکل کر سامنے آئے لیکن تصویر صاف نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ابھی بھی یہ جان چل رہی ہے کہ صرف یہ پریم کہانی ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی جاسوسی اینگل بھی ہے جانچ ایجنسیا اب اس معاملے کی جانچ میں جھوٹی ہے تب تک ہر کوئی اس کہانی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جاننے میں لگا ہے